السلام علیکم ویڈیو چینل ساتھ تو آج ائرپورٹ پہ انہیں بھی لینے جانا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو آج سب سے پہلے میں نے تھوڑا ڈیکوریشن کرنا ہے گھر میں تو سب سے پہلے میں اس کی تیاری کرنے لگی ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ 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 سب کچھ شیئر کریں گے ہندی دی یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ اس شیپ کے یہ دیکھیں یہ کاٹ لیاں ویسکیو پر میں ویلکم لکھوں گی اور احان تو ولیمہ کا ایونٹ تھا آج لیکن ہم نے ولیمہ کا جو ایونٹ ہے وہ کینسل کر دیا ہے کیونکہ سسٹر آ رہی ہے تو اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا جب ہم نے ولیمہ پر جانا ہے تو ولیمہ ہمارا کینسل ہو گیا تو یہ ویلکم تیار کر رہی ہوئی ہے تیار کرتی ہوں تو پھر باقی کا آپ کو چکھاتی ہوں ہندی تو میں نے احان اور ویلکم وغیرہ سارا کچھ لکھ لیا اب اس کو میں ڈوڑی کے ساتھ چپکاؤں گی ویلکم یہاں تو میں نے لکھ لیا اب یہ میرے پاس کلر فون بالونت ہے ان کو بھی پھولا کے تو پھر یہ ڈیکوریشن کے پیچھ بھی یہ یوز ہوں گے یہ تھی ویلکم میں نے لگا دیا ہے اب یہ ممہ پاپا کی تصویر ہے ویلکم میں نے لگا دیا آپ صرف بلونت سے رہ گیا ہیں یہاں پر یہ ہمارے گھر کا حال ہے تو یہاں پر لگایا میں نے آپ اس پوشن پہ اور اس پوشن پہ بالونت آئیے جی ویلکم شہلکم جو ہے وہ تو میں نے ریڈی کر دیا میں جانے کے لئے ریڈی ہونے لگی ہوں ائرپورٹ پہ میں نے اپری سسٹر کو ریسیف کرنے جانا ہے پاپا کے ساتھ تو یہ اب آیا نکالا ہے میں نے اب آیا پہن کے جاؤں گی میں اور یہ ساتھ میں سٹالر نکالا ہے میں نے یہ سٹالر لوں گی ماسک سمجھ نہیں آرہی میرے پاس دو ماسک ہے ایک یہ والا ماسک ہے دوسرا میرے پاس یہ والا ماسک ہے ان دونوں میں سے سمجھ نہیں آرہی میں کون سا پہنوں دیکھتے ہیں کیا پہنتی ہوں تو ائرپورٹ پہ میں اور پاپا جا رہے ہیں سسٹر کو لینے تو بس جانے کا ٹائم ہونے لگا ہے تھوڑے دل پہلے نکل رہا ہم نے تو بس ریڈی ہو جاتی ہوں فٹا فٹ چوتہ سمجھ نہیں آرہا تھا میں کون سا پہنوں چوئس تو بہت ساری ہے میرے پاس جب چوئس سے زیادہ ہو تو سمجھ نہیں آتا انسان کیا پہنے تو یہ سوچ رہی ہوں پہنوں یہ بھی میں نیو لے کے آئی تھی یہ پہن لیتی ہوں چل ماما سے پوچھتی ہوں جو ماما کہیں گے پہن لیں گے دس سائٹ ہو گیا جی یہ پہن لیتے ہیں ایک دو لائٹ نے صبح سے تنگ کر کے رکھا ہے صبح ساڑھے آٹھ پہ دیکھ ہی لائٹ گئی ہے اور ابھی تھائی ہو گئے ہیں ابھی تک لائٹ نہیں آئی تو یو پی ایس سے ہی کام چل رہا ہے ہمارا تو لائٹ گئی میں تیار ہونا بہت مشکل کام ہے ہنٹی تھی ائر پورٹ کے لیے ہم نکل آئے ہیں سپور پورٹ ہی مزکر جا رہا ہے فیلال تو پاپا اور آنکر جا رہا ہم واپس میں بات کر رہے ہیں اور مزے کا سفر جا رہا ہے میں پاپا کے ساتھ فرس ٹرام اکیلے کے بھی ٹرائول کر رہے ہیں ورنہ ہم سب فیانٹی جائے وہ ہی کتھے جاتے ہیں تو آج فرس ٹائم میں پاپا کے ساتھ ٹرائول کرنے جا رہی ہوں وہ بھی نکھوڑ کا اتنا دنبا سفر ہے پاپا نے راستہ میں مجھے لیتے لے کے لیا ہر بلے سے مجھے بہت تیسٹی رکھتے ہیں اور بہت ہی مزے کا سنسیٹ بھی ہوئا ہے اس ٹرائم پہ بہت مزے کا سفر ہے تو یہ دی میں تیار شہر ہوئی ہوئی ہوں ساری چیزیں ایرنگز و ایرنگز میں نے پہنے ہوئی ہے تو بہت ہی مزے کا سفر جا رہا ہے بس ہم دل سے انتظار کر رہی ہوں کہ ہم دل دل سے پہنچیں لاہور کا سفر بہت ہی زیادہ لمبا ہوتا ہے جب بھائی کو چھوڑنے ہم نے دبائی جانا تھا تو ہم نے تب بھی ٹرینٹ پر گاری کروائی تھی سیال کورٹ کی تھی بھائی کی فلائٹ تو ہم نے ساٹھے چار ہزار پیا دیا تھا ہم نے رینٹ وادے کو اور اب ہم لاہور جا رہے ہیں تو یہ انکل نے بھی ہم سے سات ہزار لیا ہے رینٹ لہور جانے کا اس مومنٹ پہ اس مومنٹ پہ میں بھائی کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں وہ ہوتا تو ہمیں یہ ساری مشکل مشکل نہیں ہوتی آرام سے اپنی گاری پہ جاتے ہیں اور آرام آج آرام سے سفر سفر کا بھی مزہ آتا ہے اپنی گاری میں اور کچھ میں اکیلی بھی ہوں تو ٹھیک ہے تو سنسٹ بہت مزہ کا ہوگا ہے تو اب ہم یہ لیلی ہم لاہور پہنچ گئے ہیں ایڈپورٹ ہے یہ لاہور کا میں اور پاپا ایک ساتھ اندر جا رہے ہیں کافی دیر بعد میں ایڈپورٹ میں آئی ہوں یہ اندر سے ایڈپورٹ کا ویو جو ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے اب جو انتظار ہے وہ بہت ہی لمبا ہوگا ہے باہر رہی نہیں آرے تو کافی مشکل تھی ہے یہ کریں انتظار کرنا کافی مشکل لگتا ہے مجھے تو اب ایہان آتا ہے تو پھر آپ کچھ کھاتی ہوں میرا بھانچہ بھی آرہا ساتھ میں اور میری سسٹر آرہی ہے تو وہ باہر آتے ہیں نکلتے ہیں آپ کو ایہان 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 یہ سفر سے بہت ساڑا تھک گیا ہے تو وہ میری کوتی میں آکے سو گیا ہے تو اس کو ڈسٹرک نہیں کرتے ہیں گھر چاہتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں نانو کا گھر دکھاتے ہیں اس کو نانو ہاؤس کھا ہے نانو آہ اشکاللہ ایہان کو جی ہم کر لیا آئی ہیں نانو سے کھالوں سے سب سے ملا ہے وہ اور اب وہ کھانا کھا رہا ہے کیونکہ سفر میں تھا نا تو وہ بہت زیادہ تھک گیا ہے وہ زگاری میں بھی سو گیا تھا تو اب ماشاءاللہ وہ کھانا کھا رہا ہے کھانا انجوئی کر رہا ہے تو مطلب کھبرایا نہیں ہے کسی کو بھی دیکھ کے سب سے خوش ہو کے ملا ہے بہت اچھی بات ہے یہ بی 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 what are you doing no bad habits come my baby where is he ہاں چو 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 where is he ہاں چو چو where is circle where is circle سرکل 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 بی بی واؤ 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 بولو واؤ اس کی رو گای ہے is